اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مجبوط اور کٹھن سے کٹھن حالات کو برداز کرنے والا اینیمل کون ہے تو شاید آپ کے دماغ میں رائنو، لائن یا کروکوڈائل کا نام آئے گا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک ایسا اینیمل بھی ہے جسے آپ چاہے برد میں جمع دیں یا پھر آگ میں جلا دیں لیکن وہ نہیں مرتب سائنٹسٹوں کا یہ ماننا ہے کہ یا کسی دوسرے گراہ یا پلانیٹ سے آیا ہوا جیئے یا ایک ایلین اینیمل ہے آئیے اس ویڈیو میں کس انٹرسٹنگ جیو کے بارے میں جانتے ہیں جرمن جیولوجسٹ جان اگرس نے 1773 میں ایک آٹھ پیرو والے وچتر جیو کی خوش کی جس کا موں ایک چسنی کے جیسا اور وہ اپنے ناک سے نہیں بلکہ پوری باڈی سے ساس لیتا تھا اس بھالو کے جیسے دکھنے والے جیو کی لمبائی ایک میلی میٹر ہوتی ہے جس کو وارٹر بیئر نام دیا گیا وارٹر بیئر میں ایکسٹریم کنڈیشن کو جھیلنے کی جبرجست چھمتا ہے یہ جیو سمندر کی گہرائی سے لے کر ہمالے کی پیک اچھائی گرم ریگستان سے لے کر انٹارکٹکہ کے برفیلی چکٹانوں ہر جگے پائے جاتے ہیں دوسرے اینیملز کی طرح وارٹر بیئر بھی پانی یا نمی والی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں لیکن پانی نہ ہونے پر وارٹر بیئر اپنے آپ کو اس طرح چینج کر لیتے ہیں کہ وہ بینا پانی کے ہفتوں مہینوں سالوں سال یہاں تک کی دسیوں سال جندہ رکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی انہیں پانی ملتا ہے وہ ایک نارمل لائف میں آ جاتے ہیں جیسے کی کچھ ہوا ہی نہیں مجھے کی بات یہا ہے کہ ان کی یہ کرپٹو بائیوٹک اسٹیٹ کا ٹائم ان کی ایج میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا وارٹر بیئر ہنڈے ڈگری سیلسیس یعنی کھولتے پانی میں بھی گھنٹوں سروائی کر سکتے ہیں ٹمپریچر نارمل ہونے پر وہ پھر سے اپنی نارمل لائف میں واپس آ جاتے ہیں جیسے کی انہوں نے کھولتے پانی میں رہنے کا انوباؤ کیا ہی نہیں وارٹر بیئر زیرو ڈگری سیلسیس یعنی بر میں فریز کرنے پر بھی نہیں مرتے ہیں وارٹر بیئر میں مائنس 273 ڈگری سیلسیس تک کٹ ٹمپریچر برداشت کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے ارث پر کوئی دوسرا اینیمل اتنی تھنڈی برداشت نہیں کر سکتا ارث کی سب سے گہری جگہ مریانہ ٹرینج جس کی گہرائی 2550 کلومیٹر ہے وارٹر بیئر اتنی گہری اندھیری اور تریمنڈس پریشر والی جگہ پر بہت آرام سے گھومتے نہیں جاتے ہیں اتنی گہرائی میں کسی اور جیو کا رہ پانا impossible ہے سائنٹسٹ نے وارٹر بیئر پر اسپیس میں ٹرائل کیا اور یہ پایا کہ وارٹر بیئر اسپیس کی بہت ہی کولڈ ٹمپریچر ایکسٹریم لو پریشر اور گھا تک الٹرا وائلٹ ریڈیشن کو بھی جھیل سکتے ہیں جو کی بہت ہی آشچر چکت کرنے والا ہے دنیا میں پائے جانے والے زیادہ تار اینیمل کی ایوالیوشن ہسٹری ہوتی ہے جس سے ان کے پوروجو کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اینیمل کیسے دیولپ ہوئے لیکن کچھ اینیمل جیسے کی اوکٹوپس جو کی گجب کا بہروپیا ہے جیلی فیس جو کی آل موسٹ امر ہے یعنی کبھی نہیں مرتی اور وارٹر بیئر کی سپر پاور کی وجہ سے یہ اینیمل آردھ کے دوسرے اینیمل سے الگ دکھتے ہیں وارٹر بیئر کی ایکسٹریم کنڈیشن میں اپنے آپ کو جندہ رکھ پانے کی چھمتہ سائنٹریسٹ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وارٹر بیئر کسی دوسرے پلانٹ دوسرے گرہ سے آیا ہوا جیو ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کروڑوں سال پہلے وارٹر بیئر کسی کلکا پین ایسٹروائٹ کے جرگے دور کے گرہ سے اردھ پر آیا یہ جیو اردھ پر چھے کروڑ سال پہلے یعنی ڈائنا سور کے پہلے سے موجود ہے آج اس کی گیارہ سو پراجاتیاں ہیں جو کہ دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہیں سائنٹریسٹ وارٹر بیئر کی سٹڈی کر کے یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہے جو اس جیو کو اتنا سٹرانگ بناتا ہے اور کیا ایسی چھمتہ ہیومن میں ڈیولپ کیا جا سکتا ہے تاکہ ہیومن وارٹر بیئر کی طرح ایکسٹریم کنڈیشن میں اپنے آپ کو جندہ رکھ سکیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پلیس کلک آن دے لائک بٹن بیلو اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب تے چینل تھانکس فر واشنگ آل دے بیسٹ